اور میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں جوان ہوں گر میری قوم کے جسور و غیور تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں میں اس علاقے کے لوگوں کو محاطب ہو کر یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کئی برس تک اس علاقے کی مساجد کے اندر اس علاقے کے چوک و چراہوں کے اندر اس علاقے کے دھی ہاتھوں اور قسموں کے اندر لوگوں کے زمینوں کے پر تستک بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب اس علاقے کا نوجوان جاگ چکا ہے اور اس علاقے کا نوجوان نہ فہاشی اوریانی کے پیچھے جائے گا نہ ڈول ڈمکے کے پیچھے جائے گا نہ ناش گانے کے پیچھے جائے گا نہ سرمایہ داروں کے پیچھے جائے گا بلکہ اس علاقے کا جوان رب کے قرآن کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ کے اندر کملی والے کے فرمان کو پکڑ کر میدان عمل میں اتر آئے گا جاگیر داروں کو اس علاقے سے پگا کے چھوڑیں گے سرمایہ داروں کو اس علاقے سے پگا کے چھوڑیں گے اور حتم نبو عطر عطمت مصطفیٰ قدن کے پجا کے چھوڑیں گے اور حضرات اگرامی قدر ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں اللہ کے پلو کرم سے ہم درباری ملہ نہیں ہیں ہم سرکاری ملہ نہیں ہیں ہم چندوں کے پر بھک جانے والے نہیں ہیں ہم اپنے ضمیروں کا سودا کرنے والے نہیں ہیں ہم سامراج کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانے والے نہیں ہیں ہم کون ہیں اللہ کے پلو کرم سے چاہے کوئی بھی ہو کیوں ہشامت کریں غلامانِ مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے نواد و عمرہ کی سنا خانیوں کے لیے اللہ کے پلو کرم سے ہم دیاست کے چڑھتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتے ہم کی حکمران آنے وقت کی پیشانیوں کے پر پڑھنے والے بلو کو نہیں دیکھتے ہم ان کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھتے ہم کرنلوں اور جرنلوں کی بردیوں کے پر موجود تمگوں کو نہیں دیکھتے نگر اگر ہماری ہوتی ہے نہ حکمران آنے وقت کی جبین نیاز پہ ہوتی ہے نہ ان کی پیشانیوں پہ پڑھنے والے بلو پہ ہوتی ہے نہ فوجی افسروں کے سینوں کے پر لگنے والے تمہوں پہ ہوتی ہے نظر اگر ہماری ہوتی ہے تو یارب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ ما ابتسام اللہ زہیر صاحب حضرات اکرامی قدر اور آپ کو یہ بات بتلانے مجھے کوئی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارہ ڈگرییاں میرے پاس موجود ہیں انگریزی میں ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے سیاسیات کے اندر ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے نفسیات کے اندر ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے تاریخ کے اندر ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے ایمفل کی ڈگری میرے پاس موجود ہے پی ایش ڈی کے کورس ورک کو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پورے پنجاب کے اندر پہلے نمبر کے اوپر مکمل کیا اللہ کے فضل و کرم سے میکسیمم مارکس کو حاصل کیا حضرات اگرامی قدر اپنی زبان کو درہ جنبش دوں میاں صاحب کا ساتھی بن سکتا ہوں اگر اپنی زبان کو درہ جنبش دوں تو خان صاحب کا ہواری بن سکتا ہوں ان کا مشیر بن سکتا ہوں ان کا وزیر بن سکتا ہوں لیکن میری نگاہ نہ مشاورت پہ ہوتی ہے نہ بدارت پہ ہوتی ہے میری نگاہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو چگانے پہ ہوتی ہے ان کو کملی والے کی محبت کا سبق پڑھانے پہ ہوتی ہے ان کو نظام مصطفیٰ کا درست سکھ لانے پہ ہوتی ہے حضرات اگرامی قدر اور میں اپنا تعریف کروا دینا چاہتا ہوں نہ شائر ہوں میں نہ حضرات اگرامی قدر نہ مشیر ہوں نہ وزیر ہوں نہ شائر ہوں میں نہ عدیب ہوں میں کون ہوں میں رب کے در کا فقیر ہوں اور نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ماں کی محبتوں کے ساتھ بزرگوں کی شفقتوں کے ساتھ اور بھائیوں کی ہمنوائی کے ساتھ اور بیٹوں کی جانساری کے ساتھ انشاءاللہ اس علاقے کے اندر پیغمبر اسلام کے نظام کو انشاءاللہ گاڑ کے چھوڑیں گے اور اس علاقے سے انشاءاللہ انقلاب مصطفیٰ کی شما کو روشن کر کے چھوڑیں گے